اسلام علیکم میرا نام ہے مبشر اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیکب جاوید کی بھی ساڑھا نہیں خیال سے کہہ اپنی لاحظہ خیال سے ایک بیٹی کی شکل دیکھے ہوئے مجھے نو سال ہو گئے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھلا کرے لاہور میں آٹھ جوان بچوں کا معذور والد راوی پل کے پاس ایک جھمپری میں زندگی گزارنے پر مجبور کہتا ہے اولاد نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ آپ سے بدبو آتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک ٹانگ سے معذور ستر سالہ خیزر حیات اور اس کی اہلیہ زبیدہ ایک جھمپری میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی سگی اولاد نے انہیں گھر سے نکال دیا خیزر حیات شگر کے مرض میں مقتلا ہو کر اپنی ایک ٹانگ کھو چکے ہیں جبکہ اسی موزی مرض نے زبیدہ بیگم کو بھی چلنے پھرنے سے معذور کر دیا ہے زبیدہ کا کہنا ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں تم سے بدبو آتی ہے خیزر حیات نے بتایا کہ بچے کہتے تھے گھر میں رہنا ہے تو پیسے دو میں نے بچوں کو پالنے میں اپنا سب کچھ سرف کر دیا میں ان کی یہ شرط پوری نہ کر سکا لہٰذا انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہمیں گھر سے نکالتے ہوئے ہمارے بچوں نے کہا تھا آج ہمارے لیے ہمارے ماں باپ مر گئی ہماری اولاد اپنے کول کی پکی نکلی کیونکہ اس دن سے کسی نے آ کر ہماری خیر خبر نہیں لی جونپری میں رہنے والا یہ مفلس اور مجبور جورات چائے بنا کر بیچتا ہے جس سے وہ دن میں اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے کمانے کے قابل ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا